آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ خوش مزاج تھے ان کے ساتھ مختلف دلچسپیوں میں حصہ لیتے تھے لہذا اممائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ وہ ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھی تو انہوں نے مجھ سے کہا ہی کہ جب خیمے لگے رات کو سب اپنی سیٹل ڈاؤن ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اممائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دور لگاؤ گی میرے ساتھ تو دور لگائی تو اممائشہ کہتی ہے میں جیت گئی اب کچھ عرصہ بعد پھر کچھ سال بعد پھر ایک سفر پر ساتھ جانے کے تفاق اممائشہ کہتی ہے میرا جسم بھاری ہو گیا تھا ہمیں کچھ موٹی ہو گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے کہا کہ عائشہ دور لگاؤ گی تو ہم نے دور لگائی اور میں ہار گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ تمہاری اس جیت کا بدلہ ہے یہ ہدایت الرواد کی حدیث سے تین ہزار ایک سو اٹھاسی نمبر ہے حدیث سہیحہ میں سے امام البانی نے شامل کے ایک سو اکتیس نمبر ہے ابو داود نے بیان کیا دو ہزار پانچ سو ستیسی نمبر ہے نسائی نے اسے سننے کبرہ میں بیان کیا آٹھ ہزار نو سو پہنٹالیس نمبر ہے اب آپ دیکھئے کہ اب گھر میں کتنے محبت کے ساتھ رہتے تھے نا پیار کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ تو ہمارے یہاں تو اس چیز کا تصور ہی کوئی نہیں یہ نرمی سے بات کرنا بھی بنا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے جو آئینہ ہے ہمارے لئے نمونہ بنایا گیا ہے رول موڈل بنایا گیا ہے تو کیا ہے اس کو کیا کہیں گے آپ محبت سے بھرا ہوا اکبال کہتے ہیں نا گر ہلکہ یارہ ہو تو بھریشم کی طرح نرم رزمِ حقِ باطل ہو تو فولاد ہے مومن تو وہ والی رزمِ حقِ باطل تو خیر بہت کم نصیب ہوتی ہے کسی نصیب والے کوئی نصیب ہوتی ہے جسے کتال کہتے ہیں لیکن جو جہادِ فِن نفس ہے اس جہاد کی رزمگاہ میں بھی مومن جتنے بھی ہیں وہ موم کا ناک ہیں جدر چاہے گھما لیں ہاں لیکن خلقہ یارہ میں یعنی اہلِ خانہ کے ساتھ چاہے وہ بہنیں ہوں یا بیٹیاں ہوں اور پھر خصوصاً بیویاں ان کے ساتھ ضرور فولاد ہے اور فولاد بھی وہ جو ڈھلنے کی صلاحیت کھو چکا ہوں تو یہ کوئی خوبی نہیں ہے یہ خامی ہے یہ سخت قسم کی خامی ہے مردانگی یا بہادری یہ نہیں ہے کہ عورتیں آپ سے خوف کھائیں اور آپ کے گھر والے جو ہیں وہ آپ سے ڈریں بلکہ اپنے سے کمزور پر شفیق ہونا بہادری کی علامت ہے تو عورتیں فیزیکلی کمزور ہوتی ہیں اور سوشلی بھی ڈیپنڈنٹ ہوتی ہیں چاہے وہ بیٹیاں ہوں یا وہ بہنیں ہوں حتیٰ کہ مائیں بھی اور پھر بیویاں تو سو فیصدی یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیویاں تو گویا تمہارے پاس غلام ہیں تو ان کے حقوق کا خیال رکھو اسی لئے کہا کہ ان کے جس طرح غلام ڈیپنڈنٹ ہو جاتا ہے نا تم پر اس طرح بیویاں بھی ڈیپنڈنٹ ہو جاتی ہیں تو ان کے حقوق کا خیال رکھو تو حقوق میں صرف کھانا کھلا دینا اور کپڑا پہنا دینا نہیں ہے اس سے زیادہ تو آپ ایک خادمہ کو پے کرتے ہیں جتنا ایک عورت کے اوپر آپ خرچ کرتے ہیں اصل بات ہے حسن معاشرت محبت سے بات کرنا نرمی سے بات کرنا وقت دینا تو آپ دیکھئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویاں کو بھی خیال فرماتے تھے انہس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو انجشہ نامی ایک غلام جو تھے وہ عورتوں کو لے کر چل رہے تھے جن انٹھوں پر عورتیں سوار تھیں ان کو وہ لے کر چل رہے تھے تو انہوں نے رفتار تیز کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا انجشہ ان آبگینوں کو ان شیشوں کو آہستہ لے کر چل کہیں تیز نہ لگ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی کہ کہیں یہ تیز رفتاری ہوادینی کے لئے تکلیف دینا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا بخاری کی روایت ہے اس کا نمبر چھ ہزار دو سو دس ہے اور چھ ہزار دو سو گیارہ بھی مسلم کی حدیث ہے اس کا نمبر دو ہزار تین سو تئیس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا متوجہ رہتے تھے اپنی بیویوں کی طرف اور کتنا خیال رکھتے تھے کہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو ہم لوگ کسی بھی معاملے میں ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے خصوصاً بیویاں تو بالکل فرگرانٹڈ لی جاتی ہیں تو ہمیں اپنے روئیوں پر غور کرنا چاہیے اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا نہائیت امدہ پکاتی تھی ایک دن انہوں نے کھانا پکا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف رکھتے تھے یعنی وہ دن امہ عائشہ کے ساتھ تھا ان کا تو جب خادم نے وہ پیالہ دینا چاہا تو امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا انہوں نے خادم کے ہاتھ سے پیالہ چھین کر زمین پر دے مارا پیالہ ٹوٹ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے ٹکڑے چنکری کٹھے کیے اور کھانا بھی اٹھا دیا زمین سے اور صحابہ جو ظاہر دیکھ رہے تھے دروازہ کھولا تھا خادم دینے آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری ماں کو غصہ آ گیا تھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہ عائشہ سے کہا کہ اس کے بدلے میں دوسرا پیالہ ان کو بھی جوائیں تو امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا پیالہ منگوا کر یا لا کر دیا خادم کو اور وہ لے گئے یہ بخاری کی روایت ہے کتاب النکاح کی تیسری جلد کی اور اس کا نمبر دو سو چار ہے اسے نسائی نے بھی روایت کیا ہے اور حسن معاشرت باب حسن معاشرت ہے جلد وم میں نسائی کی روایت ہے تین ہزار چار سو بارہ نمبر ہے اب آپ دیکھئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی نے کھانا بھیجا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوسری بیوی کی گھر وہ دن گزارنے والے تھے تو امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ کہ آپ اپلی ہو گیا ایسا انہوں نے پیالہ توڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا دوسرا پیالہ بھیجو رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی نہیں بڑھ کے بات کو فرگو کر دیا یہ ہے سنت آپ ذرا اور فرمائیں اگر یہ ایسی ایسی تو کیا کوئی چھوٹی سی بات پیش آ جائے ہمارے ہاں کسی کسی بھی گھر میں تو وہ سپیر کرتا ہے کیا کہا جاتا ہے دوجہ ہم نے تماشا لگا لیا بلا شک و شبہ حواتین کو ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر سپونٹینیس کچھ ہو ہی گیا ہے تو پھر دوسرا ہی فرگو کر دے کیونکہ ایک نے تو بے اختیاری میں کر دیا دوسرا تو ارادے اور اختیار کے ساتھ کر رہا ہے تو پھر دہرہ تماشا دکھانے کا کیا فائدہ اب معاشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپونٹینیس ریاکٹ کر گئی ان کو اگدم سے غصہ آیا اور وہ ایسا کر گزری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر انہیں سوال بھی نہیں کیا اور ان کی اس بات کو فرگو کر دیا تو بات یہ ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ہر حرکت کو جو ہے نظر انداز کر دیں مگر کم از کم محبت اور پیار کے ساتھ پیش آئے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دیں اگر ہم چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیں تو گھر جنت بن جائیں بیویوں کی تو ہر بات کو جو ہے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے اور آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دیکھ رہے تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سی بات کہہ کر بات ختم کر دی کہ تمہاری ماں کو غصہ آ گیا تھا انسان ہے نا سارے لیکن ہم اپنے سی بات دوسروں کو پرفرک دیکھنا چاہتے ہیں اپنے لئے ہم کہتے ہیں سی بھی انسان لیکن جب بات آ جاتی بیویوں کی تو ان میں ہم پرفیکشن ریبانڈ کرتے ہیں جو کہ ہو نہیں سکتے ممکن نہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس قدر محبت اور پیار کے ساتھ یہ ساری رشتے اپنے نبھا رہے تھے اپنے بیویوں کو کتنا وقت دے تھے اور کتنی محبت سے پیش آتے تھے